کمپروائز نہیں کر سکتے تھے ہمارے لیے عوضے ممبرشیپ یہ بالکل سیکنڈری ہے پہلے عوام کو بارے میں ہم سوچتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ الیکشن ہے اس کو تسلسل پر رکھئے تو آپ کو یہ سب سمجھ آئے گا یہ الیکشن دوہزار اٹھارہ کا تسلسل ہے یہی وہ نشستی کہ دوہزار اٹھارہ میں اس کو توفتاً سمجھئے صدقے کے طور پر سمجھئے وہ پی ٹی آئی کو دے دی تھی اور انہوں نے انجوائے بھی کر لیا لیکن کر کے کچھ نہیں دیا ہم نے بڑی کوشش کی کہ کچھ کر جائے تاکہ سب چیز ان کے پاس ہو لیکن نہ اس شہر کے لیے نہ اس صوبے کے لیے نہ اس پاکستان کے لیے انہوں نے کچھ کیا لہذا اب یہ اس کا تسلسل ہے جو چھینی گئی تھی تو اب ہم نے کہا کہ نہیں جی اب آپ نے بہت دن عیش کر لیے لہذا اب یہ عوام کی عمالت عوام کے پاس واپس آنے چاہیے اس لیے یہ نامش سر اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک ہوئی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ اب طاقت پاکستان کی یا کم ہوئی ہے پھر کیا کم ہوئی ہے بیٹا ایک بات یا رکھنا ہے ایم کی ایم کی بنیاد رد عمل پر ہے تو رد عمل کی بنیاد میں جو کچھ خامیہ ہوتی لیکن وہ ایم کی ایم میں فرم فرزد ہے اور ہمیشہ رہے گی ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایم کی ایم اور ایم کی ایم کا نشان پتنگ یہ ہمیشہ سے ایک ہی ہے یہی آئیڈیولوجی بھی ہے اور عوام ایم کی ایم اور اس کے نشان پتنگ کو بھوٹ دیتے ہیں یہ جذباتی وابستگی ہے جس میں ہزاروں نوجوانوں کا خون شامل ہے ہزاروں بیوائیں ہزاروں خاندان اس سے جذباتی وابستگی رکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ کمیٹمنٹ کی وجہ سے ہم گزشتہ چھ سات آٹھ برس سے سیاسی طور پر سیاست پر سیاسی طور پر آئیسولیشن دیکھیں بھائی ہم اپنے الگ رائے رکھتے ہیں اپنی الگ فلاسیوی رکھتے ہیں شرط چلے یہ آپ کو میں شیر میں بتا دیتا ہوں سنا دیتا ہوں نا تاکہ آپ پھر اس کے معنی میننگ آپ نکالیے ٹھیک ہے نا شرط غم گساری ہے یہ پین ایم کے لیے بھی ہے شرط غم گساری ہے ورنہ یوں تو سایہ بھی شرط غم گساری ہے ورنہ یوں تو سایہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے دور دور رہتا ہے یار کاش تھوڑا علم نجوم آتا نا کوئی جوچی وغیرہ ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتا کہ کل کیا ہونے والا بلدیاتی انتخابات یہ مکمل مسترد کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم نے چھوڑ کے رہٹ گئے اور یہ جیت گئے یہ بلدیاتی انتخاب تہائی نہیں یہ آئینی طور پر بھی غلط تھا قانونی طور پر بھی غلط تھا اخلاقی طور پر بھی غلط تھا اور یہ اتنا بڑا ڈسکربنیشن تھا کہ کلوڑوں لوگوں کو آپ نے اس کی بھیڑ چڑھا دیا تین کلوڑ سے زائد لوگوں کو تو لہذا یہ انتخاب فوری طور پر کال ادم ہونا چاہیے فوری طور پر دوبارہ کانسٹینسی ٹھیک کریں اور الیکشن کرائیں یہ بنیادی حق ہے اگر آپ اس طرح پاکٹس میں کرتے جائیں گے تو پاکستان تو تقسیم ہوئی رہا ہے نا اس وقت پاکستان یہ بڑا اہم بات کر رہا ہے اس وقت پاکستان پورا پاکستان لسانی ایک آئیوں میں دائروں میں گھوم رہا ہے پھر لسانی ایک آئیوں میں کے دائروں کے ساتھ ساتھ مسلکی اور فقی بنیادوں پہ بھی دائروں میں گھوم رہا ہے اس کو متحد کرنے کی ضرورت ہے ہر وہ آواز جو متحد کرنے کے لیے بات کرے گی اہم کیم پاکستان اس کے ساتھ دوارہ شروع ہو گئی ہے اور ایک کامیاب سیاستدان کی بھی جہاد کس کا ہوتا ہے اصل میں یہ چلے میں اس کو اس طرح کہہ دیتا ہوں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اور ایک برباد مرد کے پیچھے بہت سارے خواتین کا ہاتھ ہوتا ہے تو بہرحال ہم سے جو زندگی کے اندھیرے سمر گئے ہم سے جو زندگی کے اندھیرے سمر گئے کچھ دوستوں کے چاند سے چہرے اتر گئے ایک پھول نظر جانا جو کر دیا ایک پھول نظر جانا جو کر دیا جتنے بھی خار تھے میرے دامن میں بھر گئے اب آپ لوگ سحافلو ہیں اور سیاستدان ہیں وہ میرے شہر کیا یہ شہر آپ کے بڑے قریب سے گزرے گا وہ وہیں روک لیجے گا خیر یہ بارتا ہے کہ کیا یہ انتخابات انہیں انتخابی فرستوں پر ہوئے ہیں جس کے دین انتخابی فرستوں پر بلدیار کی انتخابات ہوئے تھے اور ایم کیوں نے بائیکارٹ کیا تھا دیکھیں ایسا ہے اس لیے نہیں ہے کہ جو بلدیار پر ہم نے بائیکارٹ کیا تھا مسترد کیا تھا بائیکارٹ کیا تھا مسترد کیا تھا کیونکہ اس میں ڈی لیمیٹیشن کی گئی تھی اور ڈسکرمنیشن کے ساتھ کہ پچیس پچیس ہزار کے اوپر ایک کانسیٹنسی اور ایک لاکھ اور ایک لاکھ دس ہار پر دوسری کانسیٹنسی ایک ہی جگہ الیکشن ہو رہا ہے اس میں پچاس سیٹیں دائمائیں بار دی ٹھیک ہے نا تو پھر سینسس دنیا میں کہیں نہیں ہوتا سینسس میں اس شہر کے دیڑھ کروڑ افراد غائب کر دیئے اب اس پر اگر ہم الیکشن میں جاتے ہار جی تو بلکل ڈیفرنٹ تھی لیکن ایک اسٹمپ لگ جاتی کہ اسی طرح کے سے بائندہ بھی الیکشن ہوگا تو ہم عوام کے اوپر کمپروائز نہیں کر سکتے تھے ہمارے لیے غدے ممبرشپ یہ بلکل سیکنڈری ہے پہلے عوام کو بارے میں ہم سوچتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ الیکشن ہے اس کو تسلسل پر رکھئے تو آپ کو یہ سب سمجھ آئے گا یہ الیکشن دوہزار اٹھارہ کا تسلسل ہے یہ وہ اور اس کے نشان پتن کو بھوٹ دیتے ہیں یہ جذباتی وابستگی ہے جس میں ہزاروں نوجوانوں کا خون شامل ہے ہزاروں بیوائیں ہزاروں خاندان اس سے جذباتی وابستگی رکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ کمیٹمنٹ کی وجہ سے ہم گزشتہ چھ سات آٹھ برس سے سیاسی طور پر سیاست پر سیاسی طور پر آئیسولیشن میں ہم کو رکھا گیا ہماری سماجی ہماری انتخابی ہر چیز ہم سے بنیادی حقوق تک چھین لیے گئے بلکہ بنیادی ضرورتیں بھی چھین لی گئیں اس شہر کی حدر آباد کی نواب شاہ کی سکر کی مرپر خاص کی اور اس کا نقصان اس شہروں کو تو ہوا لیکن میں نے حصل قوم میرے پاکستان کو ہوا ہے مملکت خدادات کو ہوا ہے لہذا ہم بانیان میں پاکستان کے اولاد ہیں ہم پورے پاکستان کو جب اس لحاظ سے دیکھتے ہیں پریشان حال تو اس لئے ہم خاموش نہیں رہ سکتے دیکھیں بھائی ہم اپنے الگ رائے رکھتے ہیں اپنی الگ فلاسیوی رکھتے ہیں شرط چلے یہ آپ کو میں شیر میں بتا دیتا ہوں سنا دیتا ہوں تاکہ آپ پھر اس کے معنی میننگ آپ نکالیے ٹھیک ہے نا شرط غم گساری ہے یہ پیڈم کے لئے بھی ہے شرط غم گساری ہے ورنہ یوں تو سایہ بھی شرط غم گساری ہے ورنہ یوں تو سایہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے دور دور رہتا ہے بلدیاتی انتخابات تاکہ آپ کے ذاتے شکار ہوئی کیا آپ یہ جو سمنی لکھ سے دونے جا رہے ہیں اس میں داندری کے خطرات ہیں یا یہ بھی آپ پیدر کہیں گے کہ اس میں بھی داندری کے خطرات ہیں یار کاش تھوڑا علم نجوم آتا نا کوئی جوچی وغیرہ ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتا کہ کل کیا ہونے والا ٹھیک ہے نا بلدیاتی موسیقی